لَا تَزُولُ قَدْمَ بِنِ آدَمِ يَوْمَ الْقِيَابَةِ بِنِ عِنْدِ رَبِّ بنی آدم کے دونوں قدم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے حٹ نہیں سکتے حتی يسأل عن خمسی یہاں تک کی اس سے پاچ چیزوں کے بارے میں سوال کر گئے لَا تَزُولُ زَالَ يَزُولُ کی معنی حرکت کرنا ارے حقنا تو دور کی بات حرکت بھی نہیں پیدا ہو سکتی جنبش بھی نہیں ہو سکتی آپ کے دونوں قدموں میں لَا تَزُولُ قَدْمَ بِنِ آدَمِ ابنِ آدم کے دونوں قدم اس وقت تک اللہ کے بارگاہ سے نہیں ہر سکتے جب تک کہ وہ اللہ کو پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے وہ پانچ سوالہ کونس ہے اَنْ اُمْرِهِ فِي مَا اَفْنَا اللہ عمر کے بارے میں پوچھے گا عمر کہاں گزاری؟ کیسے گزاری؟ کس چیز میں گزاری؟ میں نے شالس سال کی پچاس سال کی ساٹھ سال کی ستر سال کی عمر آپ کو عطا کی تھی وہ عمر آپ نے کس انداز میں گزاری؟ اَنْ اُمْرِهِ فِي مَا اَفْنَا عمر کہاں گزاری؟ یہ پہلا سوال تا وَعَنْ شَبَادِهِ فِي مَا اَفْنَا یہ دوسرا سوال نوجوانوں کے بارے اللہ جوانی کے بارے میں سوال کرے وَعَنْ شَبَادِهِ فِي مَا اَفْنَا عمر کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کو کہاں کھپایا؟ جوانی کو عبادت میں لگایا یا اللہ کی نا فرمانی میں لگایا جوانی کو دیوانی تو نہیں بنایا جوانی ہم نے تمہیں عطا کی تھی انتہائی ہٹے کٹے تھی طاقت تھی آپ کے پیروں میں چلنے کی ہاتھ سے پگڑنے کی دیکھنے کی سننے کی تمام چیزوں کی صلاحیت ہم نے تمہیں نوجوانی کے دور میں عطا کی تھی ان صلاحیتوں کا ان طاقتوں کا استعمال تم نے کس چیز میں کیا؟ وَعَنْ شَبَادِهِ فِي مَا اَفْنَا ان اللہ کی بارے میں پوچھے گا جوانی کانا کبھا یہ دوسرا سوال دوسرا سوال وَعَنْ مَا لِهِ مِنْ اَيِّنَكْ تَسَبَا وَفِيمَا أَنفَقَا مَال کے بارے میں دو سوال ہو ایک سوال سے کام نہیں چلے گا مال کی مالے میں مال کے بارے میں دو سوال مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَا کہاں سے کمائا وَفِيمَا أَنفَقَا اور کہاں پہ خرج کرتا مال کے بارے نغرب العالمين دو سوال کرے گا صرف یہ نقی پوچھے گا کہ مال کہاں سے خرچ کیا یا صرف یہ نقی پوچھے گا کہ مال کہاں سے کم آیا بلکہ دونوں سوال کرے گا مال کہاں سے آیا تھا وفیما انفقہو اور کہاں پہ خرچ کیا تھا حرام مال تھا یا حلال تھا حرام جگہ پہ خرچ کیا یا حلال جگہ پہ خرچ کیا تو یہ چار سوال ہوگئے وَمَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَا اور جو علم تم نے سیکھا تھا اس پر کتنا عمل ہے تو یہ حدیث اگر ہمارے سامنے جو میں نے آپ کے سامنے فیش کیا ہے ہمارے زندگی میں آ جائے تو آدمی ویسے ہی گناہ سے دور ہے اس کے دل دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ اگر کل عالمی قیامت کے دن ان سوالوں کا جوان وحسے طلب کرنے والا گئے اور اس وقت تک ہم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین کے سوال کا جواب نہ دے دے تو انسان گناہ سے ویسے ہی دور ہے